سائنٹیفک میتھڈ ہائیپوٹسیس سینٹیفک میتھڈ کے اندر سیکنڈ سٹیپ ہائیپوٹسیس فرسٹ وانیز آبزرویشن ہم کسی بھی سائنٹیفک ایشو سے ریلیوین ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں ہائیپوٹسیس کا جو سٹیپ ہے یہ سائنٹیفک میتھڈ کے اندر وہ سٹیپ ہے جس میں ہم کسی بھی سائنٹیفک پرابلم ایک پاسیبل سولیشن پروپوز کرتے ہیں اور پھر اس کو ایکسپریمنٹس کی مدد سے جہاں وہ پروو کرنے کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو کہی ہوئی سٹیٹمنٹ ہے that is correct one ہائپاثسس کے اندر ہم جو دیفرنٹ چیزیں ڈسکس کریں گے اس میں the first one ہوگا کہ how to design ہائپاثسس ہائپاثسس کو کیسے بنایا جاتا ہے then ایکسپریمنٹس variables control groups and that last results and conclusions first ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ how to design a ہائپاثسس ہائپاثسس کو بناتے کیسے determination to the natural question کہ یہ کوئی بھی issue جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ اس کا solution ہے ہمارے پاس ایک سٹیٹمنٹ ہے جو بتاتی ہے کہ اچھا یہ جو problem ہے یہ پرارٹیکلر اس وجہ سے ہو سکتی ہے ہائپاثسس جو ہے اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے observation کے تھروہ جو ڈیٹا ہے that helps اور دوسری طرف جو ہے وہ جو scientist ہے اس کا اپنا knowledge ہے تو data obtained and previous knowledge ان دونوں چیزوں کو جب ایک scientist use کرتا ہے تو پھر وہ ایک possible solution جو ہے وہ hypothesis جو ہے ڈیزائن کرتا ہے hypothesis کو اگر ہم دیکھیں تو یہ دو basic categories میں فال کرتے ہیں ایک ہمارے پاس ہے deductive reasoning hypothesis اور دوسرا ہمارے پاس ہے inductive reasoning hypothesis deductive deductive کا مطلب ہے deduce کرنا یعنی بہت ساری information سے کوئی specific information نکالنے کا کام جو ہے اس کو deductive کہتے ہیں deductive reasoning کہتے ہیں اور inductive کا مطلب ہے induce کرنا آپ ایک single point سے بہت ساری information جہاں understand کر لیتے ہیں تو deductive reasoning hypothesis میں ہمارے پاس بہت ساری information اس کے example ہمارے پاس ہے کہ ہمیں ایک نیا bird سامنے لائے جاتا ہے جو ہمیں نہیں پتا کیا چیز ہے اس کے sparrow like نکچڑیا کی طرح برد لائے جاتا ہے ہمیں بت پوچھا جاتا ہے کوئی بندہ پوچھتا ہے آپ بتائیں کہ یہ ریپٹائل ہے ایمفیبین ہے فیش ہے یا میمل ہے تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ جو چیز آپ کے سامنے لائے گئی ہے اس کے feathers ہیں چیز ہونے کا مطلب ہے کہ جو تمام birds جو ہیں جو specific چیز آپ کے سامنے لائے گئی ہے اس کے بھی فیدر ہیں تو آپ نے بہت سارے برڈ سے کمپیر کیا ہے ایک چیز کو اس طرح کے جو ہائپوثیس ہوگا اس کا ڈیڈکٹیو ریزننگ انڈکٹیو ریزنگ کرنا انڈیوز میں یہ کہ آپ کے پاس ایک سنگل انفارمیشن ہے اس سے بہت ساری باقی چیزوں کو لنک کر دیتے یا اس جہاں انفارمیشن جو اس کو آگے لنک کرتے ہیں جیسے اگزامپل جہاں ہمارے پاس ہے کہ راحت فیل ال بکاز آف کونٹیمی نیٹیڈ وارٹر کہ راحت نے کونٹیمی نیٹی وارٹر پیا اور بیمار ہو گیا اب اس سے آگے جو جنرل ایکسپلینیشن میں کہیں کہ ہر بندہ جو کوئی بھی کونٹیمی چیز کھائے گا وہ بیمار ہو جائے گا تو ایک کونٹیمی نیٹی وارٹر سے ہم نے تمام کونٹیمی چیزوں کے اوپر ایک ہائیپواثسس دے دیا ہے تو اس کو کہیں کہ انڈکٹیو ریزنگ انڈیوز کیا ہے ایک چیز سے بہت چیزوں کا سلویشن آپ نے بتایا اوکی once ہائیپواثسس ڈیزائن ہائیپواثسس ڈیزائن ہن کے بعد اگلا سٹیپ ہے کہ اس کو اپنے ایکسپریمنٹل پروو کرنا ہے ہائیپواثسس کی کوالٹی بھی یہی ہے کہ اس کو ایکسپریمنٹل لازمی طور پر پروو کیا جانا چاہیے تب ہی ایکسپیپٹیبل ہوگا ہائیپواثسس کو پروو کرنے کے لئے ٹیسٹ کرنے کے لئے ایک ایکسپریمنٹ ڈیزائن کیا جاتا ہے عام طور پر ایکسپریمنٹ کے اندر دو گروپ رکھے جاتے ہیں one is the experimental group other one is the control group experimental group ہو ہے جس کے اوپر آپ اپنا ہائیپواثس سے apply کریں گے جبکہ control group ہو ہے جو بلکل natural کنڈیشن کے اندر رہے گا اس کے اوپر آپ نے اپنی specific کنڈیشن جو apply نہیں کرتے ہیں اور پھر بعد میں دونوں کے ڈیزلٹس کو compare کرتے ہیں experiment کے اندر ہم different parameters use کرتے ہیں parameters کہتے ہیں کہ وہ different چیزیں یا different values جو experiment کے دوران change ہوتی ہیں ان کو جا variables کا نام variables کہیں experiment کے اندر normally 3 variables ہوتے ہیں one is the independent variable independent variable وہ ہے جس کو study کرنے جا رہے ہیں جس کا effect دیکھنے جا رہے ہیں second one dependent variable dependent variable وہ ہے جو ہمارے specific جس چیز کو check کرنے جانے اس کا اثر جس کی چیز کے اوپر ہو گا وہ dependent variable ہوگا اور third one is the constant variable constant variable وہ change نہیں کیا جاتا یہ بتاتا ہے کہ experiment کی physical conditions ہیں وہ صحیح ہیں جیسے statement کے example لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ experiment design جس میں we want to check the effect of day light on the reproductive pattern of mice . Mice reproductive pattern different harm daylight length میں expose expose کریں گے we want to check the effect of daylight to daylight یہاں پھر کیا ہوگی independent variable ہے reproductive behavior change ہو رہا ہے تو reproductive behavior is the dependent variable جب کے جو باقی جیسے temperature اور باقی environmental conditions ہیں وہ سار کے سار جاؤ جاؤ temperature جیسے ہم یہاں دیکھیں تو it is a constant variable ہے ہمارے پاس last step یہ ہے کہ ہم نے اس کے results کو evaluate کرنا ہے اگر experiments کے results they are according to hypothesis then our hypothesis proved if it is the results of experiment are against the hypothesis it means our hypothesis incorrect being a scientific person we have to very fair if this incorrect is incorrect then we have to publish and share this data with other scientists so they can check our hypothesis